کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے اور ان کو فری ویل نہیں ملی بھی بلکہ ایک طرف تو بات ہوتی ہے کہ فری ویل ہے دوسری طرف یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ سب کچھ ہی کرنا پڑ رہا ہے ان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہیں اس کو وہ تضاد میں شمار کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ مرتض و کافر ہو جاتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فری ویل کا جو کونسپٹ انہوں نے سمجھا ہے اپنے مائنڈ میں جو بنایا ہے بھائی یہ ان کا ایک ذہنی جال ہے ایک شیطانی جال ہے جو ان کے ذہن میں بسا ہوا ہے پرابلم اصل میں یہ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فری ویل کا یہ جو ایشو ہے نا کہ بس جو لکھ دیا گیا ہے بس وہ ہی انسان کر رہا ہے نا لکھا ہوتا تو نہ کرتے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ریپریزنٹ کرتا ہے وہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ میرے پاس یہ وائیڈ بورڈ ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں جانتا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر لکھنا شروع کر دوں آپ کے بارے میں کہ آپ اگلے ایک گھنٹے بعد یہ کام کریں گے اس کے بعد آپ یہ ایسا کریں گے پھر یہ کھائیں گے پھر یہ پییں گے پھر وہاں جائیں گے پھر وہاں سے آئیں گے پھر اتنے مجھے سوئیں گے پھر گلاس اٹھائیں گے اس کے بعد بچوں سے لڑیں گے پھر بیگم کو ماریں گے پھر ہسیں گے پھر امی اببو کے پاس جائیں گے پھر جوب پہ جائیں گے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو میں نہیں جانتا آپ کیا کریں گے میں نہیں جانتا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ جو کونسپٹ دماغوں میں بیٹھا واے لوگوں کے جس کی وجہ سے وہ قرآن کا انگار کر دیتے ہیں تضاد سمجھ کے اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اگر لکھ دیا گیا ہے تو اس لئے ہم سب کچھ کرنے پر پابند ہے مجبور ہے یہ تو ریپریزنٹ کچھ اور کر رہا ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہ جو سب میں آپ کے بارے میں لکھ رہا ہوں اگر ابھی لکھنا شروع کر دوں اور سب کچھ لکھنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کو چلو نہ بھی دکھاؤ میں لکھ کے رکھ دوں آپ کو نہ دکھاؤ میں نے اپنے پاس سب کچھ لکھ کے رکھ دیا جو کچھ آپ کرو گے کبھی بھی ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ ابھی آپ کے سامنے ہی اگر میں نے کچھ لکھا تو آپ پابند ہو گئی کہ اس کے کیا آپ پابند ہو گئے اس کے جو میں نے لکھا ہے نہیں آپ کے پاس تو اپنا فری ویل ہے آپ کے سامنے اگر میں لکھ دوں اگر ایسا لکھ دوں کیا کل آپ نے جو ہے نا وہ سڑک پہ ویٹھنا ہے اس کے بعد آپ نے گول گپے کھانے پھر آپ نے پانی پینا ہے پھر آپ نے فقیر کو پیسے دینے اور آپ اگر یہ نہ کرو آپ کے سامنے میں لکھ دوں آپ نہ کرو آپ کی فری ویل ہے نا کہ میں نے لکھا ہے نا تو میرے لکھ دینے سے آپ کو اپن تو نہیں ہوئے تو آپ کی فری ویل ہے آپ نہیں کرو گے میرا لکھاوا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا میرا لکھاوا غلط ہو جائے گا تو میرا علم غلط میں جھوٹا میری جو ساری بات کی دعویٰ غلط ایسا ہی ہوگا نا تو لیکن فرض کریں کہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں اور پہلے سے لکھ کے رکھ دوں کہ آپ کل یا آج کے دن ایسا 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 کریں گے پورا لکھ کے رکھ دوں پیپر کے اوپر accurately پہلے سے ہی لکھ دوں آپ نے ابھی کیا ہے نہیں میں پہلے سے سب کچھ لکھ دوں اس کے بعد میں کسی کو بتاؤں کہ یہ ہے لکھاوا میرا دیکھنا یہی سب کچھ کرے گا یہ اور آپ accurately وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو میں پہلے سے ہی لکھ کے رکھ چکا ہوں تو مجھے بتائیں تب بھی کیا آپ پابند ہیں اس چیز کے جو میں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے نہیں ہے بالکل پابند نہیں ہے بلکہ یہ تو یہ ریپریزنٹ کرے گا کہ مجھے کیسے پتہ لگیا کہ آپ کیا کچھ کریں گے جی یہاں یہ ریپریزنٹ ہوتا ہے اگر میں کچھ لکھ کے رکھ دوں پورا کا پورا آپ کے ایک دن کا نہیں آپ کے ایک سال دو سال تین سال دس سال بیس سال پچاس سال کے بارے میں اور پورا نوٹ ڈاؤن کر دوں اور لکھ دوں آپ کی ایک ایک سیکنڈ کی مومنٹ کو لکھ دوں لکھ دوں پہلے سے لکھ دوں کہ آپ یہ 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 سب کریں گے اور وہ ایکورٹلی ویسا ہی ہوتا جائے جیسا میں نے لکھا ہے تو وہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے پاس فریویل نہیں ہے نہیں آپ کے پاس فریویل ہے لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس نے لکھا یعنی کہ اگر میں نے یہ لکھا تو میرا علم کتنا کامل ہے میری صلاحیت کتنی پاورفل ہے میرا آگے کا فیوچر تک کے بارے میں جو علوم ہے جو علم ہے آپ کی ذات کے بارے میں آپ کی کام کرنے کے بارے میں آپ کی پوری زندگی کے بارے میں تو آپ کو تو میرے پاس یہ آنا پڑے گا کہ بھائے تو کون ہے بھائی تجھے کیسے پتا لگ گیا کہ میں یہ سب کروں گا پرس کرو گا میں آپ کے بارے میں ایک مہینے کا لکھ کے حساب کتاب پورا لکھ کے رکھ دوں بولو میرے پاس لکھا ہوا رکھا پہلے سا ہی کہ تم ایک مہینے میں کیا کرو گے اور آپ accurately وہی سب کچھ کرو اور میں کسی اور کو بتاؤں جاؤ پڑھ لو دیکھ لو کتاب میں یہ سب یہ سا ہی کر رہی ہے تو بھائی اس سے تو میرے علم کا کمال ثابت ہوگا اس سے تو میری شخصیت کا کمال ثابت ہوگا اس سے تو یہ پتا لگے گا کہ یہ بندہ کون ہے اس کو کیسے پتا لگ گیا کہ پورے مہینے کی ایک ایک سیکنڈ کی اس نے پوری پوری ایک چیز اپنی کتاب میں لکھ دی اور کچھ چھوڑا نہیں تو بھائی پھر آپ کو امپریس ہونا پڑے گا مجھ سے ماننا پڑے گا اطراف کرنا پڑے گا کہ میرا جو علم ہے وہ بڑا کمال کا علم ہے مجھے غیب کا علم ہو گیا کہ میں نے آپ کے بارے میں جان لیا میں نے آپ کے فیوچر کے بارے میں بتا دیا آپ کی ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں بتا دیا تو آپ تو بھائی امپریس ہو گئے نا مروب ہو گئے نہیں ہو گئے یہ ہے اصل چیز فریویل تو آپ کی کہیں نہیں گئی آپ تو وہی کر رہے تھے جو کچھ آپ نے کرنا ہے لیکن یہ تو میرے علم کا کمال ہے کہ پہلے سے ہی لکھ کے رکھ دیئے ایک ہفتے ایک مہینے کے لیے کیا کرو گے تو بھائی کامر علم ثابت ہوتا ہے اس سے اب سمجھ میں آیا اگر اللہ نے جو قرآن والی بات پر اعتراض کرتے ہوئے تضاد سمجھ کے کافر ہو یادنے بہت سارے مرتض ہو یادنے انکار کر دیتے ہیں قرآن کا اور اللہ کا بھی وہ اس چیز کو نہیں سمجھے انہوں نے اپنے دماغ میں اس لیے اگر وہیں چیز سمجھ لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ اصل میں بات ہو کہہ رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جب ایک انسان کو ماں کے پینٹ پہ بھی جب بنا دیا ہے جو جو کچھ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا اس کی کتنی وہ بارے کیا کھائے گا کیا پیے گا کیا ملے گا یا اس کے بارے میں جو تقدیر جس کو رکھے کہ بھائی یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے شروع سے کہاں تک کرے گا وہ سب لکھ دیا اللہ نے اس سے تو اللہ کے علم کا کمال ثابت ہوئا پابندی کہاں سے آگئی اللہ نے لکھا ہے اللہ کے پاس لکھا ہوئے رکھا ہوئے پوری تقدیر لکھ دی چلو فرض کر لیں آپ چلے لکھ دیا ارے تو بھائی تو یہ تو پرفیکٹ علم ہے آپ نے کیا نہیں وہ پہلے سے پہلے ہی لکھ کے رکھا ہوئے اس نے کیا کروگے یا ایک ایک سیکنڈ کے اندر کیا کیا کروگے لکھ کے رکھا ہوئے اس نے تو بھائی یہ تو کمال کا علم ہے پھر تو اعتراف کرنا چاہیے ایسے ہستی کا پھر تو اعتراف کرنا چاہیے کیا کمال کا اللہ ہے کیا علم ہے اس کا اور ایک دو نہیں ہے عربوں لوگوں کے بارے میں عربوں لوگوں کی ملٹیپلائے کرنا شروع کرو اب سیکنڈ کے ساتھ اب بھائی عربوں نہیں ابھی پتہ نہیں کتنے بزر جاؤ ہزاروں سالوں پہلے کتنے لوگ گزرے پھر عمادیوں کا اندازہ لگاؤ کتنی مخلوق یہ انسانوں کی بات ہے پھر جانور چینل پر درند اور زمینوں اسمان کے ارے بھائی سب کے بارے میں جب یہ اللہ نے ایکیوریٹلی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ کون کیا کرے گا پہلے ہی لکھ دیا اس نے تو یہ تو اس کا لکھنا جو ہے وہ اس کا کمال ظاہر کر رہا ہے اس کا کمال ظاہر کر رہا ہے اس کا علم ظاہر کر رہا ہے اس کی اس کی ہستی کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کیا کمال قسم کی ہستی ہے کیا پرفیکٹ علم ہے پہلے ہی جانتا ہے کس نے کیا کرنا ہے پابند کاؤں ہوئے آپ آپ کے ہاتھ پر کاؤں ماندے اس نے کوئی نہیں ماندے یہ تو آپ سمجھ رہو نا فریول تو آپ کی ہے آپ کچھ بھی کر لو غلق علم سے بھار نہیں ہے وہ پہلے ہی اس نے لکھا واہ کہ آپ وہی سب کچھ ہی کرو گے لیکن وہ پابند اب آپ سمجھ گئے کہ وہ پابند ہی نہیں بلکہ اس نے جو پہلے سے لکھا وہ پہلے ہی جانتا تھا سب کچھ کے کس نے کیا کرنا ہے وہ اس نے اپنے علم سے لکھ دیا پہلے ہی سے یعنی کہ فیوچروں میں کس نے کیا جا کے کیا کرنا ہے وہ پہلے ہی اپنے علم سے جانتا ہے سب نے کیا کرنا ہے تو آپ کو میرے اپنے ایک ایک سیمپل دے کہ یہی تو کونسپٹ سمجھایا ہے بھائی یا بہن آپ جو بھی ہو کہ اگر میں آپ کے بارے میں یہ لکھ دوں ایک دو سال دس سال بھی سال اور آپ کی فیملی کے بارے میں ایک ایک بندے کے بارے میں پانچ دس لوگوں کے بارے میں بھی لکھ دوں آپ کے پڑوسیوں کے بارے میں بھی لکھ دوں تو بھائی آپ سب کے سب اگر فرض کرو آؤں گے نہیں کہ یہ بندہ کیا چیز ہے بھائی یہ کہاں سے آئے اس کو کہاں سے پتہ لگ رہے یہ سب کچھ یہی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں جگر آپ مجھے سامنے دیکھیں ایک انسان کے طور پر اس چیز کو سمجھ رہے ہو تو پھر سمجھ لو بھائی کہ میں تو کچھ بھی نہیں میں تو پانی کی بھون سے بناوا انسان ہوں وہ جس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے جب وہ پوری کی پوری مخلوق کے بارے میں اگر لکھ کے رکھ دے پہلے سے ہی کس نے کیا کرنا ہے کس کا سب کچھ کردار کیا ہوگا تو یہ پابندی کی طرح سے آگئی یہ تو انسان کو دنیا میں بھیل دیا اور پہلے ہی لکھ دیا سب کے بارے میں کیا کرے گا وہ تو یہ تو اللہ کا کی صلاحیت میں لیے تو اندازہ لگاؤ اپنے زندگی کے اندر کہ آپ کے سامنے نشانیاں آ رہی ہیں چریند پر اندرند آ رہے ہیں نیک مسلمانوں کی نیک سنی مسلمانوں کی لاشیں محفوظ ہو رہی ہیں نیک سنی مسلمانوں کی روحیں مرنے کے بعد کام کر رہی ہیں تو یہ سب کیا ہیں نشانیاں تو ہیں اب آپ کے فریول فریول یہی تو ہے کہ آپ انکار کر رہے ہو اگر ورنہ زبدستی کرنے کو آیا تو اللہ زبدستی پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان بنا دے اس کا تو نہیں کوئی کچھ جاتا لیکن نائے فریول جو کچھ سامنے ہیں خود اپنی مرضی سے اختیار کرو یا نہ کرو اور جو کچھ آپ کرو گے اختیار کرو گے یا نہ کرو گے یہ بھی وہ پہلے ہی جانتا ہے لیکن پابند تو اس نے نہیں کیا آپ کو ہاں آپ نے انکار کرنا یہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ انکار کرو گے لکھ دیا اس نے کہ بھئی انکار کرے گا اور اتنے عرص انکار میں رہ گا دس سال بعد اقرار پہ آئے گا تو آپ وہی کرتا ہو گے کیونکہ اس نے لکھا اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے وہ پہلے سے لکھ چکا کیونکہ پہلے ہی جانتا ہے کیونکہ تمام غیب کا جو علم ہے وہ اسی کے پاس ہے وہی کامل علم کا مالک ہے اور وہ ہے اللہ تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ تضاد ہے وہ تضاد نہیں وہ انسانی ذہن کا کھوپڑی کا پرابلم ہے ان لوگوں کا جو اس چیز کو سمجھے نہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی اپنے سننے والوں کو گمراہ کر دیا کہ لو جی قرآن میں جو ہے نا وہ اعتراض ہوتا ہے ایسا ویسا ایسا کچھ نہیں ہے اب آپ کو یہ ایکزیمپل سے اور میں نے اپنی ایکزیمپل جس سے سمجھ میں آ جانا چاہیے امید ہے اپنا خیال لکھنا میدہ زشانشور اللہ حافظ